اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تک سوری علمران کے پچاس آیات ہو چکے ہیں اب اکامن سے ساٹھ تک آیات ہوں گی ان اللہ بشک اللہ اللہ ربی میرا رب و ربکم تمہارا رب فابدو پس ابادت کرو اس کی حاضر صراط و مستقیم یہی سیدی رہا ہے فلمہ حصہ پہ جب معلوم کیا عیسیٰ نے منہم ملک کفرہ اپنی اسرائیل میں کفر کالا کہا من انساریل اللہ کون ہے مددگار اللہ کے لئے کالالہواریون کہا ہواریونینا ہنو انسار اللہ ہم ہیں اللہ کے مددگار آمننا ہم امالہ بللہ اللہ پہ وشہد اور گواہ رہ بی انہ مسلمون کہ ہم نے حکم قبول کیا یا ہم اطاعت قبول کرنے والے ہیں ربنا اے ہمارے رب آمننا ہم امالہ بما انزلتا جو نازل کیا جو نازل کیا ہماری طرح وطبعنا اور ہم تابع ہوئے یا پیروی کی وطبعنا رسولہ رسول کی فقط تو بنا پس تو لکھ لے ماہ شاہدین میں گواہوں میں وما کرو وما کر اللہ اور مکر کیا ان کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے واللہ خیر الما کرین اور دعو اللہ کا سب سے بہتر ہے اس کا اللہ جب کہا اللہ نے یا عیسیٰ عیسیٰ انی متوفی کا میں لاؤں گا تجھے اپنی طرح وارافی ہو کا اور اٹھاؤں گا تجھے لئے اپنی طرح ہوا متاہر ہو کا اور پاک کروں گا تجھے من اللہ سی منزے جن لوگوں نے کافر و کفر کیا واجائل اللہ زینار بناؤں گا رکھوں گا جن لوگوں نے نتابع کا پیروی کی تیری فوق کا غالب فوق اللہ زی غالب جن لوگوں نے کافر و کفر کیا یومل کے یامت کے قیامت کے دن سمہ پھر علیہ مرجی حکم لٹایا جائے گا تمہیں فاکم پر فیصلہ کر دیا جائے گا بینکم تمہارے دل میں انفیما ساتھ جو تھے کن تم بھی تختالف اختلاف کرتے جس میں تم تھے اختلاف کرتے فا ام اللہ زینا پہ جن لوگوں نے کافر و کفر کیا فا اعذب ہم عذاب دونگا شدیدہ عذاب شدیدہ دنیا میں والا آخراتے اور آخرت میں وما لہم اور ان کے لئے ہے من الناس اور نہیں ہے ان کے لئے من الناسرین کوئی مددگار فا ام اللہ زینا جے اور جو لوگ آمان و امال ہے و عامل سوال ہاتھ اور عمل کے نیک و یوفیہم پس پورا دیا جائے گا انہیں جو رحم ان کا عجر واللہ اور اللہ لا یحب الظالم نہیں پسند کرتا ظالم لوگوں کو ہم تلاوت کرتے ہیں لئے کا تیری تف من ال آیاتی آیات اپنی والذکری اور نصیحت ہے حکیمہ حکمت والی ذکر نصیحت ہے حکمت والی انہ مسئلہ بے شکم مثال عیسیٰ عیسیٰ کے انداللہ اللہ کے نزدی کا مسئل آدم ہے مسئل آدم کی خلاقوں پیدا کیا من تورابن مٹی سے سمع پھر کہا لا ہکن فا یا کن پس ہو جو تو بس وہ ہو گیا الحق حق ہمی ربی کا تیری رب کی طرف سے فالا تاکن تاوناہو من الممترین اس سے پہلے شک کرنے والوں میں سے ان آیات میں توحید و سرات مستقیم کے حوالے سے ہم تفصیلی نقاط ہیں حواریوں کا ذکر ہے حواری کون تھے حواریوں کے لئے لفظ حواری جو حور سے مخوض ہے جس کے معنی لغت میں سفیدی کے بیان ہوئے اسلامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کو ان کے اخلاص اور صفائی قلب کی وجہ سے یا ان کی سفید پشاک کے وجہ سے حواری کا لقب دیا گیا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کے لقب سے مقلب کیا گیا ہے بعض مفسرین نے حواری جین کی تعداد بھارہ بتائی ہے اور کبھی لفظ حواری متلکن مددگار کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے اس کے معنی ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر نبی کا کوئی حواری یعنی مخلص ساتھی ہوتا ہے میرے حواری زبیر ہے تفسیرِ کرتبی اس کے ساتھ انسار انبیاء کے کردار کے کہی پہلو منساری اللہ کا مفہوم ناہن انسار اللہ کی مزمرات کیا ہیں لفظ جو ماکرہ ہے اس کا کیا ہے عربی زبان میں لطیف حوفیہ تدبیر کو کہتے ہیں اچھے مقصد کے لئے ہو تو اچھا ہے اور برائی کے لئے ہو تو برا ہے اسی لئے مقر کے ساتھ سیعقیت قید لگائے گی اٹھو زبان کے محاورات میں مقر صرف سازش بری تدبیر اور ہلے کے لئے بھی بولا جاتا ہے اسے سے عربی محاورات پہ شبہ نہ کیا جائے اسی لئے یہاں پہ خدا کو خیرن ماکرین کہا گیا ہے بہترین تدبیر کرنے والا اسی طرح لفظ متوفی تو وفا سے ہے وفا اس کے عربی ملوغت کے دوائر سے پورا پورا لینے کی ہیں وفا افا استفا اس کے معنی بولے جاتے ہیں تمام لغت عربی زبان میں اس کے شاہد ہیں چونکہ موت کے وقت انسان اپنی عجل مقدور پوری کر لیتا ہے اور خدا کی دی ہوئی تو خدا کی دی ہوئی روح جو ہے پوری لے لی جاتی ہے اور اس کی مناسبہ یہ لفظ بطول کنایا موت کے بینوں بھی بھی استعمال ہوتا ہے موت کا ایک ہلکا سا نبونا روزانہ انسان کی نید ہے اس لئے اس کے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ لے لیتا ہے جانوکہ ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آتی ان کی نید کے وقت اس کے ساتھ انبیاء کی زندگی کے مشترک حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہود کی سادشوں کا ذکر ہے کیا گیا کس طرح انہوں نے سادشے کی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو پانچ وعدے کیے کہ ان میں ہے یودیوں کے ہاتھوں ان کا قتل نہیں ہوگا دوسرا وعدہ ہے عالمی بالا کی طرف اٹھائے لیا جانا لیا جانا تیسر دشمنوں کی تحمدوں سے پاک ہونا اور چوتھا جو ہے وہ ہے آپ کے جو مطابعین ہیں آپ کی جو پیروی کرنے والے ہیں وہ منکرین منکرین پر قیامت تک غالب رہیں گے یہ وعدے کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اسرائیل کی اسی طرح پیامت کے روز ان مجزی اختلافات کا فیصلہ فرمانا تو وہ وعدہ بھی اپنے وقت پر پورا ہوگا اسی طرح مسئلہ حیات نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وما قاتلوہو وما سالابوہو ولیکن ولیکن شبہ لہم نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی چڑھایا لیکن تدبیر حق نے ان کو شبہ میں ڈال دیا وہ اپنی ہی آدمی کو قتل کرنے پر خوش ہو رہے تھے اسی طرح مسائب دنیا کے مسائب دنیا کفار کے لئے کفارہ نہیں ہوتے ہیں ہاں البتہ مومنوں کے لئے کفارہ ہو کر مفید ہو جاتے ہیں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی یہاں بیان کی گئی ہے اس کے علاوہ اپنی مزید تفسیر اپنے قصی تفسیر عثمانی تبدبر قرآن اور تفسیر حقانی سے بھی آپ اس کا مزید تفسیر لے سکتے ہیں وما علینا اللہ البلاغ جواری اپنی promptly جواری اپنیci سکتے ہیں قرآن سکتے ہیں موسیقی